ابھی ہم موجود ہیں شرین اگر کے فیمس جی لڈل کے بلکل پاس میں اور آپ کو بتائیں کہ جی ٹوانٹی اجلاس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پندرہ ہزار سے زیادہ فورن ٹورسٹس یہاں پہ آئے ہیں آپ کو بتائیں کہ جی ٹوانٹی ڈیلیگیٹس جو یہاں پہ آئے تھے اس میں لگ بگ بیس کنٹریز کے ڈیلیگیٹس آئے تھے جو جی لڈل میں انہوں نے شکارہ رائٹ کیا تھا اور بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز یہاں پہ اور یہاں کے لوکل مارکٹس میں وہ گھومے تھے لیکن اس کے بعد کل جمع کشمیر کے لیپنین گورنر منوش سنا نے یہ کہا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ فورن ٹورسٹس وادی کشمیر ابھی تک پہنچے ہیں جس میں جی لڈل کا دورہ انہوں نے کیا ہے اور باقی جتنے بھی انہی جگائے ہیں وہاں پہ ان فورن ٹورسٹس نے دورہ کیا ہے آپ کو بتائے پچھلے سال کے مقابلے اس سال بتایا جارہا ہے کہ جی ٹونٹی کے بعد پوسٹ جی ٹونٹی کے بعد لگ بگ پندرہ ہزار فورن ٹورسٹس وادی کشمیر پہنچے ہیں آپ کو بتائے کہ آج امرنات یاترہ بھی چل رہے اور جس کے چلتے جمع وادی کشمیر میں لاکھوں کے تعداد میں شردالو جو ہے وہ وادی کشمیر پہنچے ہیں اور شردالوں کے ساتھ ساتھ باقی پوری ملک کے کونے کونے سے یہاں پہ پریہ ٹک آتے ہیں ٹورسٹس آتے ہیں اور اس وادی کشمیر کو اور بھی خوبصورت بنا لیتے ہیں لیکن کل جمع کشمیر کے لیپنن گورنر منو سنہ نے کہا کہ یہاں پہ پندرہ ہزار سے زیادہ فورن ٹورسٹس آئے ہیں اور امید یہی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ٹورسٹس یہاں پہ آئیں گے لیکن یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے ایسی فورن کنٹریز جو ہے انہوں نے ابھی ٹریول ایڈوائزری جو ہے نہیں ہٹائی ہے جس سے یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز ہو یا یہاں کے تاجر ہو وہ یہ چاہتے ہیں وہ ہٹنی ٹریول ایڈوائزری جو لگائی گئی ہے وہ ہٹنی چاہیے تب جا کے بہت سارے ایسے فورن ٹورسٹس جو ہے وہ وادی کشمیر آ سکتے ہیں لیکن جی ٹوئنٹی کے بعد جی ٹوئنٹی کا جو سربرائی اجلاس یہاں وادی کشمیر میں ہوا ہے اسی جی لی ڈل میں ہوا ہے اور جس کے چلتے کل جمہ کشمیر کے لیپنین گورنر منو سینہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ پندرہ ہزار سے زیادہ فورن ٹورسٹس یہاں پہ آئے اور آشا یہی کرتے کہ اس سے بھی بہت زیادہ فورن ٹورسٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں کیمرمن شاکر ملک کے ساتھ میں آقیب دار جیکی نیوز پوائنٹ سری نگا